بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جو ہمارا اگلا دن ہوتا ہے وہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور عید الفطر کے دن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کا دن بنایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے ایک حدیث روایت ہے جس کے مطابق عید الفطر کا نام شب جائزہ ہے شب جائزہ کا مطلب ہے انعامات والی رات اللہ تعالی نے رمضان میں بھی لوگوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں اور عید کے دن بھی انسان کے لیے مسلمان کے لیے انعامات کا دن بنایا ہے تو آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کے کیا انعامات ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے یہ حدیث روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا قَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطَرِ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے سُمِّيَتْ تِلْقَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ اس رات کا نام لیلت الجائزہ انعامات کی رات رکھا گیا ہے فَإِذَا قَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطَرِ اور پھر جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے يَبْعَسُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةِ فِي قُلِّ بَلَادِنِ تو اللہ تعالی ہر جگہ یہاں لوگ رہتے ہیں وہاں فرشتوں کو بیچتے ہیں فَيَحْبِتُونَ إِلَى الْعَرْضِ وہ زمین میں پھیر جاتے ہیں وہ زمین میں اترتے ہیں فَيَقُومُونَ أَوْلَى أَفْوَاحِ سِكْتِ وہ غلیوں کے چونکوں پر کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں فَيَنَادُونَ اور وہ پکارتے ہیں بِسَوْتٍ آواز کے ساتھ يَسْمَعُوا مَنْ خَلَقَ اللَّهُ اَزَّوَ جَلَّا إِلَّا الْجِنَّةِ وَالْإِنسِ اور ان کی پکار کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے یعنی اللہ تعالی عید الفطر کے دن جو فرشتوں کو آزمین میں بیٹھتے ہیں اور وہ جو پکارتے ہیں ان کی پکار کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے وہ کہتے کیا ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں يَا أُمَّتَ مُحَمَّد اے أُمَّتِ مُحَمَّدِيَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُخْرُجُوا الٰہ ربِّن کریم اپنے ربِ کریم کی طرف چلو يَوْدِلْ جَزْلَتَ تاکہ وہ تمہیں جزا دے تمہیں عظیم سواب سے نوازے وَيَعْفُوا اَنْزَبِ الْعَظِيمِ اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے فَيِزَا بَارَزُوا لِمُسَلَّاہُمْ اور جب لوگ عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ عزَّوَجَلَّا لِلْمَلَائِكَتِ تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں مَا جَزَعُ الْعَجِزِ اِذَا عَمِلَا عَمِلَهُ اللہ تعالی کہتے ہیں اے فرشتوں اس مزدور کی عجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کرے یعنی جس نے مزدور سے مراج یہاں مسلمان ہے جس نے پورے رمضان کے مہینے رکھے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں مَا جَزَعُ الْعَجِزِ اِذَا عَمِلَا عَمِلَهُ جب ایک مزدور اپنی پوری مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو کیا عجرت دینی چاہیے فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ تو فرشتے کہتے ہیں اِلَاہُنَا وَسَيِّدُنَا اے ہمارے الٰہ اے ہمارے معبود جزاہو انتو فیہو اجرہو اے اللہ اس مزدور کو پوری پوری عجرت ادا کی جائے فَيَقُولُ الْلَاہُ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي أُشْحِدُكُمْ میں تمہیں گوابناتا ہوں یا ملائکتی اے میرے فرشتوں انی قَدْ جَعَلَسْ سَوَابَهُمْ مِنْ سِيَامِهِمْ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گوابناتے ہوئے کہتے ہیں میں نے ان کے روزوں اور نماز شب کا پورا پورا عجر ان کو دیا رِزائی وَمَغْفِرَتِي اور میں نے ان کو اپنی رضا مندی اپنی رضا بھی دی ان کو میں نے پسند بھی کر لیا وَمَغْفِرَتِي اور میں نے ان کو معاف بھی کر دیا فَيَقُولُ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو سَلُونِ مجھ سے سوال کرو مجھ سے مانگو فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِ مجھے اپنی جلال کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم لَا تَسْعَلُونِ الْيَوْمَ شَيِّن فِي جَمْئِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا آتَيْتُكُمْ وَلَا لِدُنِيَاكُمْ إِلَّا نَزَرْتُ لَكُمْ اللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں اے میرے بندو مجھ سے مانگو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج تم اپنی آخرت کے لیے مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا اور جو کچھ اپنے دنیا کے لیے مانگو گے میں اس کا لحاظ رکھوں گا نظر تُلَكُمْ میں نے تمہارا لحاظ رکھوں گا تمہیں عطا کروں گا اللہ تعالیٰ انسان کو عید کے دن پکار پکار کر رہے ہیں پھر فرمارہے ہیں فَوِعِزَّتِ اور میری عزت کی قسم میرے جاہو جلال کی قسم لَا أَسْتُرَنَّا عَلَيْكُمْ أَسْرَاتِكُمْ مَا رَا قَتْمُونِ جو تم سے غلطیاں خطائیں ہو گئی ہیں لَا أَسْتُرَنَّا میں ضرور ان کی پردہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ اَسْتُرَاتِكُمْ تمہارے سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں مَا رَا قَتْمُونِ جو تم سے غلطیاں خطائیں ہو گئی ہیں میں ان سب سے پردہ پوشی کروں گا فَوِعِزَّتِ فَوِعِزَّتِ مجھے میرے جلال کی قسم لَا أُخْزِيْكُمْ میں تمہیں رسوہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ عید کے دن انسان کو پکار پکار کر رہے ہیں میں تمہیں رسوہ نہیں کروں گا انسارفو جب نماز پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارہ انسارفو جاؤ میں نے تمہیں ماف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عید پڑھ لی ہے جاؤ میں نے تم سب کو ماف کر دیا ہے فَقَدْ اَرْزَيْتُمُونِ وَرَزِيْتُوْاَنْكُمْ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَتَفْرَهُ الْمَلَائِكَةُ تو فرشتے یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش خبری دیتے ہیں بِمَایُوتِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّهُ حَازِهِ الْأُمَّةِ جو اللہ نے اس امت کو بخشا جو اللہ نے اس امت کو دیا اِزَا اَفْتَرُوا مِن شَهْرِ رَمَزَان رَمَاحِ رَمْزَان کے خاتمہ پر جو اللہ نے امتِ محمدیہ کو خوش خبری پنچائی فرشتے یہ سن کر خوش ہوتے ہیں یعنی عید الفطر کے بے تہاشا انامات ہیں یہاں میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر انامات دیئے ہیں دنیا اور آخرت میں خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں میں تمہیں رسوان نہیں کروں گا میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں عید الفطر کے انامات سے بنوازے ہمیں عید الفطر میں جو اللہ تعالیٰ نے انامات کا وعدہ کیا ہے ہمیں ان عامات سے فیض جاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم